درگاہ نجف ہن یہ سلطنت ہے اس ولیوں کے ولی کی کہ جہاں پر زمین والے نہیں بلکہ آسمان کے بھی ضرورت مند اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں ظاہر ہے کہ اس دھوپ میں گرمی میں اس موسم میں آدمی گھر سے باہر نکلنے کو طبیعت نہیں چاہتی لیکن ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں ہمارے بھائی چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گودوں میں لے کر نجانے کتنی کتنی دور سے اپنے گھر بار اپنے کاروبار سے بے نیاز ہو کر اس محبتِ اسمت کی چونکھٹ پر محبتِ اسمت پر اپنا خالی کی شکول لے کر آئے ہیں کون آتا ہے اس در پہ جہاں پہ کچھ نہیں ملتا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کیونکہ جس طرح سے رضاقِ حقیقی کی رضاقیت کعبرِ کرم جب برستا ہے تو سرحدوں کا امتیاز کھو دیتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کونسا گنگا رام کا کھیت ہے اور کونسا عبد الرحمن کا کھیت ہے اسی طرح میرے مولائے کائنات مشکل کشاں ہیں ولیوں کے ولی ہیں اور یہ مشکل کشاں صرف اسی کے نہیں ہے جو ان کی ولایت پر یقین یا ان کا کلمہ پڑھتا ہے جس طرح اس کعبرِ کرم سب کی پیاز بجاتا ہے اسی طرح اس ولیوں کے ولی کی چونکھٹ پر جو بھی خالی کشکول لے کے آتا ہے کبھی اس کا دامن اور اس کی کشکول خالی نہیں ہوتی میں اس نجفہ ہند کے گراؤنڈ زیرو سے تمام آنے والے ظاہرین سے گزارش کروں گا کہ کیونکہ یہ وہ مہبت ہے یہ وہ چونکھٹ ہے یہ وہ دربار ہے یہ وہ آستانہ ہے جو مرکز طہارت ہے یہاں پہ خصوصی طور پر صفائی کا خیال رکھیں دعائے مانگیں عبادت کریں زیارت کریں لیکن اپنے پانچ دس منٹ ضرور اس درگاہ کی صفائی کے لیے دربار یہاں پہ جاروب کشی کے لیے کس کا نصیب ہے جو یہاں پہ نالائر بنداری کرے اور جاروب کشی کرے اس کے لیے ضرور وقت نکالیں کیونکہ سامنے کی صفائی کو دیکھ کر ذہنوں کی اور دلوں کی صفائی کا اندازہ ہوتا ہے میں تمام آنے والے ظاہرین کا اپنے قلب کی گہرائی سے خیر مغدم کرتا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ انہوں نے فضائل مولا متخیان مشکل کشا پنجتن پاک چاردہ ماسومین اور مسائب شہدہ کربلہ اور سیران کربلہ سن کر یہاں پہ جائیں گے تو اپنی زندگی کا لائے عمل اور اپنی زندگی کو پنجتن پاک کے نقش قدم کے مطابق گزاریں گے ایک دوسرے سے پیار کریں گے نوجوان نسل کے لیے بہترین علم کے ذرائع فراہم کریں گے اور اس کے ساتھ میں گراف ایجنسی کے تمام عراقین کا انتظامیہ کا جو رات دن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اس مخصوصی سے پہلے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنی بھوک اور پیاس سے بے نیاز ہو کر رات دن یہاں کی تمام زیارتوں کو تمام مجلسوں کو تمام نوہوں کو اور دیگر عبادات کو پوری دنیا تک نشر کر رہے ہیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گراف ایجنسی اسی طرح چلتی رہی تو آنے والے دو چار سال میں ہندوستان ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی بہت بڑی ایجنسی ہوگی جہاں پر بڑے بڑے لوگ انٹریویو دینا اپنا شرف سمجھیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی جہاں رہے ہائی درگی